موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے محترم ناظرین انسان کی زندگی میں بہت سارے رشتے ہوتے ہیں ان رشتوں میں ایک بہت اہم رشتہ ہوتا ہے نکاح کا رشتہ اس دواج کا رشتہ نکاح کی رشتے کی بہت ساری خصوصیات ہیں جو کسی اور رشتے میں نہیں پائی جاتی نکاح کا رشتہ دنیا کا پہلا رشتہ ہے یعنی دنیا کے پہلے انسان نے دوسرے انسان سے جو پہلا رشتہ قائم کیا تھا وہ نکاح کا رشتہ ہیں تو گویا کی سارے رشتے زندگی کے اسی رشتے سے پیدا ہوئے ہیں یہ رشتہ جس کو ہم نکاح کا رشتہ کہتے ہیں شہر اور بیوی کا رشتہ کہتے ہیں اس کی مثال کسی عمارت کی پہلی عید کی طرح سے ہے ایک شاعر نے بڑی خوبصورت سی بات کہی ہے خشت اول چونہد میمار کج کہ اگر کسی دیوار کی پہلی عید تیڑھی رکھ دی جائے تو چاہے وہ دیوار سوریہ تک پہنچ جائے آسمانوں تک پہنچ جائے وہ تیڑھی ہی رہتی ہے لہٰذا اس رشتے کو درست رکھنا معاشرے میں بہت ضروری ہے یہ رشتہ اگر بگڑے گا تو اس رشتے کے ساتھ بہت سارے رشتے بگڑیں گے اور بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے نکاح کا رشتہ میاں بیوی کے درمیان کا رشتہ بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے لیکن اس رشتے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ واحد رشتہ ہے جس کو توڑا جا سکتا ہے اور جو ٹوٹ سکتا ہے یہ رشتہ نازوک ہے یہ رشتہ واحد ایسا رشتہ ہے جس میں طلاق واقع ہوتی ہے جس میں خلا واقع ہو سکتا ہے تو جو چیز جتنی نازوک ہوتی ہے اس کی حفاظت کی طرف توجہ اتنی زیادہ ہونی چاہیے ہم نے زمی کے مسائل پر کئی ایک موضوعات پر گفتو کی ہے آج کے اپیسوڈ سے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ ازدواجی تنازعات شہر اور بیوی کے جو اختلافات ہوتے ہیں ان کو حل کیسے کیا جائے ہماری شریعت اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے یہ رشتہ باقاعدہ قرآن کا موضوع ہے یہ رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا موضوع ہے کئی ایک صورتوں میں باقاعدہ ہمارے ساتھ اس وقت ایسے مہترم علمائے کرام موجود ہیں جو نہ صرف یہ کی قرآن و سنت پر گہری نگاہ رکھتے ہیں بلکہ اس طرح کے تنازعات ان کے پاس آتے رہتے ہیں ان مسائل کو حل کرنے کا ان کے پاس اچھا تجربہ ہے کانسلنگ کرنے کا اچھا تجربہ ہے میں سب سے پہلے اپنے مہمانان اگرامی کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم ناظرین جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں کہ یہ جو ہمارے علماء کی ایک ٹیم ہیں ان سے ہم پہلے بھی مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے ہیں شیخ اسد آزمی حفظہ اللہ بہت ہی معروف و مشہور نام ہیں آپ جامعہ سلفیہ بنارس سے جڑے ہوئے ہیں وہاں کے استاز ہیں کئی سالوں کا تدریسی تجربہ رکھتے ہیں مزامین اور مقالات آپ لکھتے رہتے ہیں اور سماج پر گہری نگاہ رکھتے ہیں شیخ عبد الشکر مدنی حفظہ اللہ اسلامی کی انفرمیشن سینٹر ممبئی کے دعائی اور محقق ہیں خطیب ہیں علمکار ہیں شیخ کفیت اللہ صنابلی حفظہ اللہ کئی کتابوں کی مصنف ہیں اسلامی کی انفرمیشن سینٹر ممبئی کے دعائی اور محقق ہیں اور آئی پلس کے مقدر ہیں آپ ان کو سنتے رہتے ہیں ہم انشاءاللہ ان علمائے کرام کے حضور میں ازدواجی تنازات سے متعلق سوالات رکھیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ رشتہ نکاح کتنا اہم ہے اس کو سمالنا کتنا ضروری ہے اس کو سمالنے کے لئے کیا کیا ہماری شریعت میں ہدایات ہیں اور اگر اختلافات پیدا ہوں تو ان کو حل کیسے کیا جائے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے شیخ عصد آزمی حفظہ اللہ سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں شیخ رشتہ نکاح کتنا اہم ہے یعنی شریعت میں اس رشتے کی کیا اہمیت ہے شریعت میں رشتے نکاح کی جو اہمیت ہے دیکھیں اس سے پہلے ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ نکاح اور شادی ویا یہ ایک انسانی ضرورت ہے انسان کو اللہ تعالی نے جوڑا بنایا ہے اور بھی مخلوقات کو بنایا ہے تو دونوں کے اندر ایک دوسرے کی طرف کشش رکھی اور دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں یہ ایک فطری چیز ہے تو ہمارا دین دین فطرت ہے تو اس نے اس مرد اور عورت کے درمیان کی اس فطری کشش کو مدد نظر رکھتے ہوئے جائز طریقے سے ان کے ملاب کو یعنی ان کا ملاب جائز طریقے سے ہو وہ شریعت طریقے سے ایک دوسرے کے قریب ہوں اس کے واسطے نکاح کا یہ جو عمل ہے وہ پیش کیا ہے کہ دونوں ایک ضابطے کے تحت اس کے جو خطبے نکاح ہے اور جو اس کے شروط ہیں جا وہ قبول ہو گئے رہا وہ ایک ضابطہ دیا ہے کہ اس ضابطے کے تحت آپ ایک دوسرے کے شریک حیات بن سکتے ہیں یہ تو ایک بنیادی یعنی اس کا مفہوم ہوا اور قرآن میں اس چیز کو مختلف پیرائے میں بیان کیا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کیا کہ اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے انبیاء اور رسول بھیجے اور ان کے بیویاں اور اولاد بنائی تو بیوی ہونا اور اولاد ہونا بظاہر یہ کہ کوئی قابل تذکرہ چیز نہیں ہے سب کے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر سراحت کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ رشتہ جو ہے اور یہ ضرورت یہ ایک بڑی اہم ہے اور بھی قرآن کی آیتوں میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنو الیہا وجعل بینکم مودت ورحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانی بتلائی کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا بنایا اور صرف جوڑا ہی نہیں بنایا بلکہ تمہارے درمیان الفت و محبت کا رشتہ رکھا الفت و محبت پیدا کی وجعل بینکم مودت ورحمہ محبت بھی رکھا اور رحمت کا جذبہ بھی رکھا تو ان سب چیزوں سے پتا چلتا ہے کہ ہماری شریعت میں اس بنیادی انسانی بنیادی ضرورت کو بڑی اہمیت دی ہے بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر شادی کے وقت مالی استعداد نہ ہو تو بھی اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے صرف اس عزرق کی وجہ سے کہ ہمارے مالی گنجائش نہیں ہمارے یا اللہ تعالی نے کہا کہ یہ شادی کرنے والے اگر مالی اعتبار سے کمزور بھی ہوں گے تو اللہ تعالی ان کو بنیاز کر دے گا اپنے فضل سے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری شریعت اس چیز کو کس نظر سے دیکھتی ہے اور حدیثوں کے اندر بھی بہت سارے نصوص موجود ہیں سر سے مشہور حدیث کیا معاشر شباب من استطاع منکم الباہت فلیتزوج ومن لم يستطع فعلیه بسوم فینہو لہو جاؤن کہ اے نوجوانو تم میں سے جن کے پاس نانو نفقہ وغیرہ کی طاقت ہے وہ شادی کرے اور جس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے وہ روزہ رکھے کیوں؟ فینہو لہو جاؤن روزہ رکھنے سے جنسی خواہش کو دبانے میں مدد ملتی ہے تو جب تک انتظام نہیں ہوتا جب تک عذر دور نہیں ہوتا تب تک کے لیے آپ نے روزہ کو ایک نسخے کے طور پر پیش کیا اور بھی بہت ساری نصوص ہیں جس سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ ہماری شریعت نے اس چیز کو بڑی اہمیت دیئے بہت سارے یا بعض مذاہب میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا گیا بلکہ بغیر شادی شدہ رہنے کو ترجیح دی گئی جوگی پنے سنیاز لے لینا لیکن ہماری شریعت میں ایسا نہیں شادی کی ترغیب دی گئی ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ کی بات صحابہ آپ کے پاس آئے یا آپ موجود نہیں تھے ازواج متحرات سے پوچھا آپ کے کہ یہ بات ہے تو اگرہ کا معامل تو ان کو لگا کہ یہ تو بہت زیادہ نہیں ہے پھر اس کی توجیح یہ کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالی نے ان کے سارے گناہ معاف کر رکھے ہیں ہم لوگ کا معاملہ دوسرا ہے کسی نے کہا کہ میں رات بھر تحجد پڑھوں گا سوں گا نہیں اور بیوی سے نہیں ملوں گا کسی نے کہا کہ دن بھر روزہ رکھوں گا کبھی بیگر روزے کے نہیں رکھوں گا کسی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ہر ایک پرنکیر کی کہا کہ مجھ کو دیکھو میں روزہ بھی رکھتا ہوں یعنی نفلی بیگر روزے کے بھی رکھتا ہوں اور رات کو تحجد بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں اور میں شادی بھی کرتا ہوں اور جو بھی میری اس سنت سے اعراض کرے گا وہ گویا کی میرے طریقے پر نہیں ہوگا اور بھی بہت سارے اور مذہب نکاح سے روکتے ہیں ہمارا مذہب رکا کی ترغیب دیتا ہے اس لئے کی یہ فطری ضرورت شیخ افید صاحب مختصر ان ایک جواب چاہوں گا میں کی شرعی حکم کیا ہی نکاح گا یہ الگ الگ حالات اور الگ لوگوں کی حساب سے بدلتا رہے گا کسی کے حق میں یہ واجب ہو سکتا ہے واجب کہیں یا فرض کہیں اسے کوئی گناہ ہمیں پڑھنے کا اس کو اندیشہ ہے اس کے سامنے کوئی اور اپشن نہیں پرانے زمانے کی طرح لونڈیا بھی نہیں تو اب اگر وہ شادی نہیں کرتا ہے تو پکا گناہ کی طرف جا سکتا ہے تو یہ کہیں گے کہ اس کے حق میں فرض ہے اور اگر اس درجے خطرات نہ ہو تو ہم اس کو مستحب کہیں گے یا بعض حالات میں ہم جائز کہیں گے کبھی ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہ شادی نہ کرے یعنی اس کے لئے شادی حرام ہوگا جیسے ایک آدمی حق ادا نہیں کر سکتا ہے تو بہتو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ رکھنا کس کو کہتے ہیں اس طرف ہم نہیں آتے لیکن ایک اجمالی یہ حکم ہے کہ اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ روزہ رکھے تو حالات کے لئے یہاں سے الگ الگ حکم ہوگا ہم کوئی ایک حکم نہیں کہہ سکتے کہ واجب ہے فرض ہے مستحب ہے ناجائز ہے نورمار انسان کے لئے کیا حکم ہے مستحب ہے بہتر یعنی سواب ملے گا نگاہ سواب ملے گا بہتر ہے یہ واجب وفرض نہیں کہیں گے ورنہ بہت سارے اہل علم ایسے گزرے ہیں جنہوں نے شادیاں نہیں کی بلکہ ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے اس میں ان تمام اہل علم کا تذکرہ ہے جنہوں نے شادیاں نہیں کی ہیں ان میں معروف نام شیخ ابن تیمیہ رحم اللہ کا ہے امام نبی رحم اللہ کا ہے بہت بڑے بڑے محدثین ہیں جنہوں نے شادیاں نہیں کی تو یہ چیز کیا ہے واجب نہیں ہے عام حالات شیخ ابن شکور صاحب کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی کے لئے شادی کرنا حرام یعنی جو اگر کس کوئی آدمی ایسا ہو جو جنسی اعتبار سے مسال کے طور پر وہ عورت کے حق عادہ نہیں کر سکتا ہے تو ایسے عادی کو شادی کر کے کسی کو ضرر نہیں پہنچانا ہو سکتا ہے ضرر پہنچے کوئی بھی اگر وہ عورت راضی ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہم میرا یہ حق معاف کرتی ہوں اس کے ساتھ بھی رہنا چاہیے جامع نساب حقوق کا تو ان تمام میں سے کسی کو ادا نہیں کر سکتا ہے تو ہم یہ کہیں گے حرام ہے البتہ کوئی ایک کمزوری ہے اور سامٹھنگ کوئی عورت اس کے لئے ایگری کرتی ہے کہ میں تیار ہوں تمہارے ساتھ رہنے کے لئے چاہے وہ جنسی کمزوری ہی کیوں نہ ہو تو اگر وہ تیار ہے رہنے کے لئے اور آدمی جنسی طور پر کمزور بھی ہے تو یہ شادی ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ شادی ناجائز ہو گئی لیکن جو مجموعی حقوق ہیں یہ ہے پھر اس کو اب وہ شادی کر لے گا اگر چیز جنسی عمل نہیں ہو سکتا لیکن اس کا خرچہ دیگر چیزیں یہ سب اس کو اٹھانا پڑے گا لیکن اگر آدمی تمام میں سے کچھ بھی نہ کر سکے اور عورت کسی سے بھی دستبردار نہ ہو یا سب سے دستبردار نہ ہو تو وہ شادی نہیں کر سکتا اس کے لئے حرام ہوگی شادی شیخ عبدالشکور صاحب رشتہ نکاح کی اہمیت کیا ہے آپ بھی بتائیں کچھ رکھتے دیکھیں رشتہ نکاح خاص طور پر یہ زاویے سے بتائیں کہ میں سمجھے گی کہ میاں بیوی دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام کو تو ان کے سمجھ میں ہے کہ رشتہ نکاح کتنا ہے دیکھیں رشتہ نکاح جو ہے ایک تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ شریعت نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے بیوی ذہن میں رہنا چاہیے اور شریعت نے کہیں کہیں اہمیت کے جو زاویے بتائیں ہیں کہ نکاح کا فائدہ کیا ہے ہم یا بیوی کے تعلق سے بات کریں تو اللہ تعالی نے جو قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے لئے بیوییں بنائی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا سُکُون حاصل کریں وَجَعَلَا بَيْنِكُمْ مَوَدَّتًا وَرَحْمَا مَوَدَّت اور رحمت یہ بہتی مطلب لازوال نعمتیں ہیں جو اللہ تعالی نے تین لفظوں میں بیان کی ہیں اور اس کو سمجھ لے تو انسان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا جو سکون انسان کو اپنی بیوی سے ملتا ہے ذہنی سکون ہر اعتبار سے جو دھارس بیوی ایک شوہر کو دیتی ہے وہ دھارس زمانے کی مشتلہ سے لڑنے کا جو حوصلہ دے گا وہ کسی اور کی حوصلہ افضائے سے آپ کو حاصل نہیں ہوگا بہت مشہور چیز ہے آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا اس کا آغاز ہوا تو آپ گھبرا گئے کیونکہ نئی چیز تھی آپ گھبرا گئے فرشتہ سامنے آ گیا اور اس نے کہا کہ پڑھو تمام باتیں آپ معروف ہیں تو جب آئے تو اپنی بیوی کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو دھارس بنائی آپ کو حمد دلائی کہ اللہ تعالی آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ فلا فلا نیک کام کرتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ بیوی ایک ایسا کاندھا ہوتا ہے کہ زمانے کی مشکلات زمانے کے سیداب زمانے کے تھپیڑے جب انسان کو شوہر کو پریشان کرتے وہ کاندھا کبھی کبھی بہت مضبوط ہو جاتا ہے اور آگے جو دو لفظ ہے اس میں بھی وہ دہر آیا اللہ تعالی نے اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ مودت تو لوگ سمجھتے شاید کافی تھا مودت یعنی محبت الفت تمہیں بیوی محبت بھی ہوتی الفت بھی ہوتی بلکہ الفت کا وہ درجہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے شوہر اپنے گھر والوں سے جھگڑا کر لیتا ہے یہ محبت کا وہ درجہ ہوتا ہے کہ ایک اجنبی آدمی ہوتا لیکن اس کی وجہ سے بیوی اپنے بھائیوں سے اپنے گھر والوں سے جھگڑا کر لیتا ہے اجنبی دونوں ہیں لیکن اللہ تعالی نے اسی لئے اللہ تعالی نے شروع میں اومن آیاتی اور پھر آگے بھی آیت کا ذکر کیا دو ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی کا لفظ دو مرتبہ استعمال کیا کہ حقیقت میں یہ دو اچنبی عورت بعض دفعہ خاندان دور کا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں لیکن شادی ہو جاتی ہے تو وہ الفت پیدا ہوتی ہے وہ محبت پیدا ہوتی ہے کہ اس کے بعد ویسی محبت کسی اور رشتے میں نہیں رکھائی دیتی ہے آگے دیکھئے جو لفظ استعمال ہوا رحمہ اگر محبت مودد کا لفظ استعمال کر بھی آ گیا تو ایک بلاقی بحث یا معنوی بحث کی پھر رحمت کی کیا ضرورت ہے تو یہ سمجھنا بھی ہے کہ رحمت اللہ تعالیٰ نے کیوں استعمال کہ یہ عشتے میں رحمت کی اہمیت کیا ہے لیکن انسان ویسے تو چاہے مرد ہو یا عورت فظاہر مضبوط لگتے ہیں مرد بھی بہت مضبوط لگتا ہے بہت بہادر ہے زمانے کی طوفان کا مقابلہ کر لے گا بزنس بھی کرے گا کاروبار کرے گا دور دھوپ کرے گا سب کچھ لوگوں کی گالیاں اور تمام چیزیں لیکن کبھی کبھی حالات اس کو اتنا توڑ دیتے ہیں وہ بچہ بن جاتا ہے رحم کا جذبہ کیا ہوتا ہے عام طور پر رحم کا جذبہ جب اس میں جو معنی ہے کہ بڑا آدمی وہ چھوٹے پر رحم کرتا ہے طاقت والا یا کسی بھی اعتبار سے جو فوقیت رکھتا ہے وہ اپنے چھوٹے پر رحم کرتا ہے اور یہ رحمت کا جذبہ متبادل ہے یہاں پر اس آیت میں یعنی شوہر بیوی سے بیوی شوہر سے تو آخر ایسا شوہر کمزور کیسے پڑ جاتا ہاں بعض حالات ایسے آ جاتے بعض مواقع ایسے کی مضبوط آدمی وہ چوڑے سینے والا آدمی بھی رونے لگتا ہے حالات اسے توڑ دیتے ہیں کاروبار کی ناکامی یا کسی بھی چیز کی ناکامی ایسے وقت میں یہ جو عورت ہے میں مثال نہیں دوں گا کہ واضح طور پر لیکن حقیقت میں یہ ماں کی طرح ہو جاتی ہے جب ماں بچے کو بہلاتی ہے فسلاتی ہے تسلیہ دیتی ہے تھبکیاں دیتی ہے وہ ایسے ہی بیوی بن جاتی ہے اور اپنے شوہر کو وہ دھارس دیتی ہے اس کی محبت میں ایک شفقت کا رنگ پیدا ہو جاتی ہے اور یہی صورت الٹا بھی ہو سکتی ہے کہ بیوی بعض دفعہ بہت چالاک ہے بہت باتیں کرتی ہے لیکن ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے کہ وہ ایدم بچی کی طرح ہو جاتی ہے ایدم توٹ پھوٹ جاتی ہے خاص طور سے اس موقع پر جب اس کی ماں زندہ نہ ہو اس کا باپ نہ ہو زندہ خاص طور سے ایدم توٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے ایسے موقع پر وہ جذبہ شوہر میں ہوتا ہے کہ وہ بچی کی طرح اپنی بیوی کو سماؤں شوہر پناگاہ بن جاتا یہ جو رشتے کی اہمیت ہے جو اللہ تعالی نے جگہ جگہ بیان کی ہے یہ منظر اسلام میں شریعت میں انسانی جذبات میں انسانی تعلقات میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر یہ دنیا نہ مکمل ہے اور یہ دنیا وجود ہی پائی ہے آدم ہوا سے تو ایسا کیسے ہو سکتا کہ بات میں آنے والی اولاد ایک دوسرے کے بغیر مکمل ہو سکتے ایک بات ہی ہے جہاں تک فائدے کی بات کرنے اللہ تعالی نے اور شریعت نے جگہ جگہ اس رشتے کے فوائد بھی ذکر کیے ہیں ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا جعلا من انفسکم ازواجہ وجعلا لکم من ازواجکم بنینہ وحفظہ تو ایک فائدہ یہ ذکر کیا کہ رشتہ یہ ایسا ہے کہ صرف ایک دو میہ بیوی تک سمٹا ہوا نہیں ہے بلکہ رشتے کا فائدہ یہ ہے کہ اولاد پیدا ہو پوتے نوازے تمام بچے لڑکے لڑکیاں پوتے نوازے پیدا ہوں گے یہ اہم فائدہ ہے یہ نسل انسانی کی اس لئے اگر میں شروع میں یہ کہتا تو یہ کہتا کہ یہ جو شریعت میں اہمیت ہے اس رشتے کی فرد کے لیے بھی ہے خاندان کے لیے بھی ہے اور سماج کے لیے بھی پوری انسانیت کے لیے تو یہ جو ہے اسی رشتے سے وہ بیٹے آتے ہیں جو ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں گے جو ہمارے نسل کو آگے بڑھانے کا چاہے بیٹا ہوں جو بیٹیاں وہ ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں گے ہمارے نسل کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنیں گے ہماری نیک نامی کا سبب بنیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے کوئی والد ہیں جیسے بہت ساری حدیثیں علاقہ مواقع کی ہیں کہ اگر کوئی بیٹیوں کی تربیت کرے تو اس کنہ سترہ من النار اس کے لیے جہنم سے آر بن جائیں گے تو یہ بیٹیاں جہنم سے آر بن جائیں گے یہ بچے ہمارے لیے دعا کریں گے جو بچے پیدائش سے منہی وقت سے پہلے فوت ہو گئے شروع میں فوت ہو گئے دروازے پر کھڑے ہوں گے ماباد کے استقبال کے لیے شبارش کے لیے تو یہ تمام جو فائدیں حاصل ہوتے ہیں انسان کو دنیا میں بھی جو خدمت کریں گے بڑھا پہ کئی لاتھی بنیں گے اس کا سہارا بنیں گے تمام باتیں یہ رشتے اس دواز ہی سے پیدا ہوں گے یہ نعمت جو انسان کو ملتی ہے وہ اسی رشتے کی مطلب راستے سے ملتی ہے تو یہ اس کی اہمیت ہے اس رشتے کی اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا ایک آیت میں وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا یہ جو رشتہ بنا اسی سے یہ رشتہ بھی نکلا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور اس کے بعد وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا اس سے دو رشتے بنائے جو ماں باپ کا رشتہ قائم خورت سے دو رشتے بنائے کہ اب ان بیٹے کو دو رشتے ملیں گے یعنی خونی رشتہ ماں کا رشتہ باپ کا رشتہ بھائی کا رشتہ بہن کا رشتہ دادا دادی نانا نانی بیٹے کا رشتہ باپ کا رشتہ بیٹیوں کا رشتہ یہ ایک رشتہ تو یہ ملے گا دوسرا سہرا کہ جب اس کی شادی ہوگی تو اس کے بعد ایک نیا رشتہ بنے گا بیوی کا رشتہ پھر جو ہے بیوی سے سالی کا رشتہ سالے کا رشتہ ساس کا رشتہ سسور کا رشتہ تو یہ دونے رشتے بڑی اہمیت رکھتے ہیں کہ آپ کے خونی رشتے بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور وہ بھی اسی رشتے سے پیدا ہوتے ہیں جو ماں باپ کے رشتے سے پیدا ہوتے ہیں اور جو سسورالی رشتہ ہے جو بہت مواقع پر آپ کا ساتھ دیتا ہے جو غم میں آپ کا شریک ہوتا ہے خوشی میں آپ کا شریک ہوتا ہے وہ رشتہ بھی اسی رشتے سے بنتا ہے یہ رشتوں کی یہ اس رشتے کی اہمیت ہے اچھا قرآن مجید میں جو ہے وہ اس رشتے کو مدرورا ایموشنل ہوگی آپ کی گفتگو سن کر کے تو اس بہت اصل میں یہ ہے ہی رشتہ بہت جذبات والا رشتہ یعنی ایک تو ہوتا ہے بھئی وہ رشتے جو ہمارے خون سے جڑے ہوئے ہیں جو ہماری پیدائش سے جڑے ہوئے ہیں لیکن یہ میہ بیوی کا رشتہ جیسے آپ نے بتایا کہ بہت اجنبی دو لوگ اجنبی ہیں تو دونوں کے درمیان جو چیز اصل میں باؤنڈنگ کا کام کرتی ہے وہ جذبات ہوتے ہیں اس لئے میرے خیال سے جتنا جذباتیت اس رشتے میں ہے وہ قرآن مجید بھی خود وہ جو جذباتی ہیں مودد بھی ایک جذبات ہے رحمت بھی ایک جذبات ہے قرآن مجید بہت خوبصورت الفاظ میں تعبیر کرتا ہے ہنہ لباس اللہکم وانتم لباس اللہن کہ وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو تو لباس میں تو ایک بات یہ سمجھ میں آتی کہ قربت یعنی انسان کے جسم سے سب سے قریب اس کا لباس ہوتا ہے تو یہ ایک وہ قربت کا احساس ہے نہیں عورت میاں بیوی ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کی جتنا قریب ہی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے جتنا گھولے ملے ہوتے ہیں جتنا اور کوئی رشتے کی قربت نہیں ہوتی ہے اچھا لباس کا ایک مطلب بعض علماء نے بھی بیان کیا کہ عیب کو چھپانے والے جو آپ نے کہا کہ سہارا بنتے ہیں تو بہت سارے عیوب بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اندر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو جتنا جانتے ہیں باہر کے دنیا اس حیثیت سے تو نہیں جانتی ہے تو وہ یہ کی ایک دوسرے کا عیب چھپانے والے ایک دوسرے کا سہارا بننے والے اور لباس کا ایک مقصد جو ہے وہ مسئیبتوں سے بچانا بھی ہوتا ہے تھنڈی میں ہم موڑا لباس پہنتے ہیں گرمی میں گرمی کی مناسبت سے لباس پہنتے ہیں تو وہ کی مسئیبتوں میں ایک دوسرے کا سہارا بننے والے شہر جو ہے وہ کبھی ایک قلعہ کی طرح ہو جاتا ہے جس میں بیوی پناہ لیتی ہے اور بیوی بھی واقعیتاں کبھی ماں کی گود کی طرح ہو جاتی ہے جس میں آ کر کے سمٹ جاتا ہے شہر اپنی زندگی کی مسئیبتوں سے پریشان ہو کر کے شیخ عصد آزمی صاحب مزید اور کیا یہ رشتہ نکاح کتنا ہے مہماری شریعت کی نظر میں ایک لفظ استعمال کہ جاتا ہے شریک حیات بڑی معنویت اس کے اندر ہے کہ یہ جو جوڑا ہوتا ہے زوجین کا یہ ایک دوسرے کہ زندگی کی شریک ہوتے ہیں اور زندگی کا مطلب ہے کہ زندگی کے ہر معاملے ہر موڑ پر جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک گاڑی کے دو پہ یہ ہے یہ اس رشتے کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ انسان اس معاملے میں ایک دوسرے کا کتنا ضرورت مند ہے اسی طرح سے اس کے برقس اگر آپ سوچیں کہ انسان کی جو جنسی خواہش ہوتی ہے وہ بھی اور ایک یہ علفت و محبت والی خواہش ہوتی ہے جن کی شادی نہیں کی جاتی وقت سے تو شادی نہ کرنے کا جو نقصان ہوتا ہے یعنی کسی کسی بیماریاں نوجوانوں کو لڑکوں کو لڑکیوں کو لاہق ہوتی ہیں شادی نہ کرنے کی وجہ سے ہماری جسمانی ضرورت پوری کرنے کا اتنا بڑا داری ہے اس چیز کو سامنے رکھ کر کہ بھی اندازہ لگائے سکتا ہے کہ واقعی یہ بہت بڑی ضرورت ہے اور اگر اس چیز سے انسان کو روکا گیا محروم کیا گیا کسی وجہ سے تو اس کا جو مطلبیہ کی دینی نقصان وہ تو اپنی جگہ پر لیکن جسمانی اعتبار سے سماجی اعتبار سے جیسے بھوسکی خرابی ہے شیخ عبدال شکور صاحب اور مزید کیا نکاح کے فائدے کیا ہیں لیکن نکاح کا ایک اہم فائدہ یہ ہے تقریباً بات آ چکی ہے لیکن اس رشتے سے ایک انسان کو بیوی ملتی ہے جی اگر بیوی نیک ہے تو کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا ہے جی آپ نے فرمایا دنیا کلوہ مطا کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ انسان کے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے جی وہ خیر و مطا دنیا لیکن دنیا کی سب سے بڑی نعمت نعمت ہے دنیا کی تمام چیزیں کھانا پینا گاڑی کھوڑا یہ تمام چیزیں نعمت ہیں اچھے موسم کہنا نعمت ہے لیکن سب سے ان نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت کیا ہے نیک بیوی اگر کسی انسان کو نیک بیوی مل جائے انشاءاللہ اس کی دنیا بھی آرام دے ہو جاتی ہے نیکی کے کامے اس کا تعاون کرتی ہے اور بڑی بات ہے اس میں اللہ کے حسین نے کوئی بات کہی ہے تو کوئی چھوٹا موٹا مفہوم تو نہیں اس میں خیر و مطا دنیا اس کی زندگی بدل دیتی ہے انشاءاللہ اس سے جو بچے پیدا ہوں گے ان کی ایسی تربیت کرے گی مطا کے معنی فائدہ اٹھانے والی چیز جسے انسان فائدہ اٹھائے بہت ساری چیزوں سے فائدہ اٹھائے کہہ رہا تھا کہ صرف اس سے شوہر کو فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے بچے ہوں گے انشاءاللہ بچوں کو بھی فائدہ ہوگا ایسی بی بی بچوں کی اچھی تربیت کرے گی جو بچے ان دونوں کے لیے دعا مفرد کریں گے پھر وہ خاندان کے بھی نظام کو سمال کر رکھتی ہے کچھ اغلی نہیں کرے گی غیبت نہیں کرے گی تمام باتیں جو عموماً پائی جاتی ہیں عورتوں میں اگر نیک عورت ہے تو تمام باتیں نہیں کرے گی تو دونوں خاندان بلکہ وہ اپنے خاندان جو اس کے شوہر کا خاندان وہ بھی خاندان اور اپنے خاندان دونوں کے خاندان کے لوگوں کے درمیان اصلاح کا ذریعہ بن سکتی ہے محبت پیدا کرنے کا علفت پیدا کرنے کا رشتوں کے جوڑنے کا ذریعہ بنیں گی وہ نیک بیوی اگر ہے تو یہ نیک بیوی کا فائدہ ہے اچھی بیویاں جو ہیں وہ گھر کا جو ٹینشن ہوتا ہے اس سے شوہر کو بچا کے رکھیں بلکہ 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 بہت کچھ جھیل رہی ہوتی لیکن ایک توفان اپنے اندر رکھ کر کے شوہر کو سکون پہنچا رہی ہوتی ہے جی تو اسی طرح ایک بات اور کہنی تھی مطلب یہ تو ایک حدیث کے تعلق سے ایک دوسری حدیث بھی تھی اس کے تعلق سے بھی چند ایک بات کہنی تھی کہ یہ جب انسان شادی کرتا ہے تو شادی انسان کی ضرورت ہے بات آ چکی لیکن تھوڑا سا اس کی اہمیت ہے کہ شادی انسان کی ضرورت ہے لیکن شادی کرنے سے پہلے میاں بیوی کو یعنی جو لڑکا لڑکی ہز آپ کہہ سکتے ہیں اسی طرح لڑکے کے گھر والے لڑکی کے گھر والے ان کو ذہن میں یہ بات ضرور رکھنی چاہیے کہ یہ نکاح نبی کی سنت ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا مثال کے طور پر اگر انسان ایسے ہی کوئی کام کرتا ہے تو اس کو ثواب شاید نہ ملے لیکن اگر وہ نوکری پہ نکلتا اس نیت سے کہ میں حلال کماؤں گا اپنے بچوں کو حلال کھلاوں گا اس نیت سے نکلتا ہے تو اس پہ بھی اس کو ثواب ملے گا ساٹھ سال اگر نوکری کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا ساٹھ سال کا اس کی نوکری کا اسی طرح اگر آدمی نکاح کے وقت پورا خاندان لڑکی اور لڑکے تمام لوگ یہ نیت یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم شادی کر رہے ہیں ہماری فطری ضرورت تو ہے ہی لیکن یہ نبی کی سنت بھی ہے اس لئے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ پوری زندگی جو ہے وہ جو ازدواجی زندگی ہوگی برکت والی ہوگی انشاءاللہ خیر ہوگا اور ان کو ثواب بھی ملے گا محترم ناظرین رشتہ نکاح انسان کی زندگی کا ایک اہم رشتہ ہے اور اس رشتے کی استواری پر پورا معاشرہ استوار ہوتا ہے اس میں اگر کوئی خرابی پیدا ہو تو معاشرے میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ہم کو گفتو کرنی تھی ازدواجی تنازات کے موضوع پر لیکن اس سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا ضروری تھا کہ جو رشتہ ہوتا ہے ازدواج کا رشتہ نکاح یہ کتنا عائم ہے اس کو ہم نے آج اپنی اس اپیسوڈ کا موضوع بنایا ہے موضوع کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں جن پر انشاءاللہ ہم آنے والے اپیسوڈ میں گفتو کریں گے آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح ہم سے جڑے رہیں گے آگے کے اپیسوڈ بھی آپ سمات کریں گے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں گے چینل سبسکرائب کریں گے اور یہ جو قرآن و سنت کی دعوت اور سماجی اصلاح کی گفتو اہلِ علم کے ذریعے سے ہو رہی ہے اس کو نشر کرنے کی اس کو عام کرنے کی کوشش کریں گے اور ہماری تیری کا حصہ بنیں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے میں آئے پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تعوون آن لائن ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی